نوز کار اس خاص شو میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں ڈیمپی کال رہا تو ہمیشہ کے طرح اس شو کے اندر ہم سب سے پہلے بات کریں گے گلوبل مارکٹس کی اس سمیہ اگر آپ ایشن مارکٹس کو دیکھ رہے ہیں تو اچھا کام کاج ہو رہا ہے اور وہاں پر ہم کو اچھی سٹرنٹ دیکھنے کو مل رہی ہے اور اس کی بڑی وجہ یو ایس مارکٹس بن رہا ہے کیونکہ وہاں پر ہم نے دیکھا اچھی خاصی کلوزنگ آتی ہو دیکھی ہے نیسٹیک نوز ناکی ولس نے بارہ ہزار تین سو کا بریک آؤٹ کرنے کے بعد نئے لیول پہ وہ پہنچ گیا ہے بلکہ رکا ہوا ڈاؤ جانز بھی اب واپس سے سپیڈ پکڑتا دیکھ رہا ہے آپ کو دھیانی ہوگا کہ ڈاؤ کا جو ریزسٹنس ہے وہ چونتیس پانسو کا ہے اس سے پہلے قریب قریب ایوریج بنا ہو تھا تین تیس ہزار کا تو وہاں سے قریب چودہ سو پوائنٹ کی ریکاوری آ چکی ہے اور اب بے حد قریب ہے اپنے ریزسٹنس کو بریک کرنے کی اگر یہ بھی بریک کر دیتا ہے تو پھر ایک نئے لیگ پہ یو ایس مارکٹس آپ کا پونستہ ہو دیکھے گا نیسٹیک تو قریب بارہ ہزار تین سو کو بریک آؤٹ کرنے کے بعد آج تیرہ ہزار ساس سو بیاسی پی یعنی کہ قریب قریب پندرہ سو پانٹ کی مضبوطی آپ کو نیسٹیک میں بنتی ہو دیکھی ہے اور اس سمیں لگاتا چھٹا دن ایسا تھا جب نیسٹیک اندر ہم کو تیزی آتے ہو دیکھی ہے ڈاؤ میں جو آٹھ سو انکوں کی تیزی ہے وہ بھی قابل تعریف ہے اور اس نے مارکٹ کو کافی جان بھری ہے دھیان رکھا جائے انرجی کا انڈیکس ہے ڈاؤ اور آئی ٹی کا انڈیکس ہے نیسٹیک تو دونوں انجن اس سمیں آپ پہ کام کرتے ہو دیکھ رہے ہیں مارچ کے بعد ایس این پی فائیو ہنڈڈ میں بھی سب سے مضبوط ہفتہ یہ دیکھنے کو ملا اور دوہزاہ تئیس میں نیسٹیک قریب اکتیس پرسنٹ اب تک چل چکا ہے بریک آؤٹ کے بعد قریب قریب بارہ سے تیرہ پرسنٹ چل چکا ہے اگر آپ پورا دیکھ رہے ہیں تو اکتیس پرسنٹ بریک آؤٹ کے بعد بارہ پرسنٹ یہ چلتا ہے دیکھا ہے اور ایکل جیسی کمپنی مایکروسوفٹ جیسی کمپنیز نے بہت زبردس مومنٹم دکھایا اور وہ بقادر تین تین پرسنٹ اوپر جا کے بند ہوئی ہیں ویکلی بیروزگاری آنکڑے جس کا انمان تھا کہ 2.4 لیک کے آس پاس آئے گا وہ نمبر آئے 2.62 لیک کے آس پاس کا تو نمبر زیادہ ڈسٹربنگ نہیں تھا یہ کچھ ایک امپورٹنٹ چیز تھی اب الگ الگ چیزیں اور چیک کر لیتے ہیں جو یو ایس مارکٹ کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں جیسے کی بانڈ یلڈ بانڈ یلڈ سوچک ہوتا ہے ڈر کا فیر کا وہ تھوڑا کھسکا ہے نیچے وہ 103 کے آس پاس چل رہا ہے 104 کے آس پاس کا اس کا 200 دنوں کا ایوریج ہے جب تک کوئی بھی چیز 200 دنوں کے ایوریج کے نیچے رہے گی اس کا مطلب اس کی امپورٹنس ختم ہوتی جائے گی اور وہی ہوتا ہوئے دیکھ رہا ہے ڈالر میں کمزوری سے سونے بھی نیچے لے 100 روپے کچھ خریدداری حل کیسی ہوتی ہو دیکھی ہے حالانکہ کل انٹر اڈے میں کافی بڑا سونے کے اندر بھی دیکھنے کو ملا کیونکہ ایف ایم سی کی بیٹھا کے بعد پہلے وہ ٹوٹا پھر بعد میں ڈالر کی وجہ سے وہ مضبوط بھی ہوا ہے چین کی بات کرتے ہیں چین میں مائی میں جو آئل ریفائنری میں جو بڑھتا آئی ہے ساڑھے پندرہ پرسنٹ کی آس پاس کی یہ وہ بتا رہی ہے کہ وہاں پہ کنزمشن ایکٹیوٹی کافی فاس بڑی ہے اور جو ریسیشن کا ڈر تھا دو مہاشرکتیوں میں یو ایس میں اور چائنہ میں وہ کافی حد تک کم ہوتا دیکھ رہا ہے آپ پچھلے دس دن سے کبھی ریسیشن کی بات سن بھی نہیں رہے ہوں گے تو یہ ایک بڑے قدم ہے جو کہ آپ کو ایکنومک ایکٹیوٹی کے طور پر دیکھنے کو مل رہا اور جو ریفائنری کم آکڑا کو بتا رہا ہوں ساڑھے پندرہ پرسنٹ یہ ریکارڈز طرح پر ہے چائنہ کے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو کروڈ میں بھی کل تھوڑی تم کو تیزی آتی ہو دیکھی ہے کروڈ اس لیے بڑھتا ہے جب اس کی ڈیمانڈ ایک بڑھ جاتی ہے تو سپلائی کم ہوتی ہے تو سپلائی کم ہونے کی کہیں سے کوئی خبر نہیں آئی ہے اس کا ملہ ڈیمانڈ بڑھی ڈیمانڈ بڑھنے سے تین پرسنٹ کروڈ کے دام واپس اوپر آگے اور یہ پچھتر ڈالر کے آس پاس آکے ٹریڈ کر رہا ہے اس کا ملٹیپل سپورٹ ایریا ہے سیونٹی ون یہ چہتر بار پہلے بھی سپورٹ لے چکا ہے اور اس پورے سال کے اندر دوزہ تیس کے اندر یہ ایک بار بھی ستر ڈالر کے نیجے اب تک نہیں پہنچا ہے تو یہاں پر آکے یہ بار بار اسی جگہ سے سپورٹ لے رہا ہے اور سپورٹ ڈیمانڈ کے طور پر آ رہی جو کہ اچھا سائن ہے بازار کے لیے تو یہ پچھتر ڈالر کا کروڈ آپ نے اپنی سکرین پہ بھی دیکھ لیا اب ہم تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں اب جرے ایف آئیز اور ڈی آئیز کے نمبر کی چرچہ کر لیتے ہیں اور ایک بار وہ دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا ہوا ہے دیکھیں ایف آئیز کی پوزیشنز کافی سٹرانگ ہیں مارکٹ کے اندر کل بھی قریب تین ہزار کروڑ روپے کی خریدداری ہوئی ہے اور اگر میں گلت نہیں ہوں تو کم سے کم اس جون مہینے میں اب تک کا سب سے بڑا آکڑا ہے اور مہی مہینے کا یہ سیکنڈ یا فرسٹ نمبر پہ آکڑا ہوگا یعنی پچھلے دو ڈھائی مہینے میں اب تک کا سب سے بڑا آکڑا ہے جو ایف آئیز کا آیا ہے دو چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے پہلا ایونٹ کو یہ آس پاس تھا کیا ایونٹ کلوز ہو چکا ہے ایف ایم سی کی بیٹھا بکایا تھی وہ نکل جو کی ہے اس کے بعد ایف آئیز کا جور فرسے لگایا مارکٹ کے اندر ایک اور بات دھیان دینے والی بات ہے کل جب ایف آئیز کا نمبر تین ہزار کروڑ کا آ رہا تھا پھر بزار کو توڑ کون رہا تھا تو پھر بزار پہ کمزوری کہاں سے ہو رہی تھی بزار تو بقیدہ ڈیز لو پہ جا کے بند ہوا ہے بینک نفٹی بھی ڈیز لو پہ جا کے بند ہوا تین ہزار کروڑ کا بھاری بھر کم آکڑا آنے کے باوجود بھی بزار کے اندر کمزوری انڈیکس آپشنز کی وسیع ہو رہی تھی وہاں پر جب آپ نمبر دیکھ پا رہے ہیں وہ تینہ ہزار کروڑ روپے کا ہے ایچلی جب بھی ایف آئیز آئے گا کیش میں آئے گا تو الگ طریقے سے آئے گا سٹاکس وغیرہ کے اندر جاتا ہے لیکن جب وہ انڈیکس کے اندر کام کرتا ہے اس کا بڑا پروپورشن انڈیکس فیوچرز کے اندر ہوتا ہے اس لئے کل جب مارکٹ بینک نفٹی بہت زور سے ٹوٹ رہا تھا نفٹی ٹوٹ بھی رہا تھا تو آپ نے ایڈوانس ڈیکلائن کو بہت جارے ڈسٹرب ہوتے نہیں دکھا ہوگا کل کی جو ایڈوانس ڈیکلائن تھی وہ نو سو ورسیس گیارہ سو شیروں کی تھی جبکہ نفٹی تو اپری اس طرح سے سو پوائنٹ ٹوٹا بینک نفٹی کری کرے اپنے تینوں امپورٹنٹ سپورٹ کو بریک کر گیا ترتالیس آر سو ترتالیس پانسو اور چوالیزہ بھی کل دیکھنے کے بعد توڑا تھا اس نے تو یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں کل ایف آئیس کا جو انڈیکس آپشنز کا آکھڑا ہے یہ تیرہ ہزار کروڑ کا تھوڑی چرننگ ہوئی ہے کچھ مال بیچا ہے اور کچھ واپس سے کھریدہ بھی گیا ہے تو اس لئے مارکٹ کا بیس آج کام آئے گا یہ بیس اپنے سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں سپورٹ ترتالیس آر چار سو ترتالیس تین سو کا یہ جلدی لدی بریک اپ نہیں ہوگا آج کے گیپ کے بعد امید تو ہے ترتالیس آر سو پہلے ری گین کر رہا ہوگا یہ ریزسٹنس کے طور پر رہے گا پھر چوالیس آر پر آپ کو تھوڑا دھیان رکھنا ہوگا کہ یہاں پہ آکے پھر سے ریزسٹنس تو نہیں بن رہا ترتالیس آر سو کے جلدی آنے کے چانسز تھوڑے زیادہ ہیں اسی طرح سے ہم نے نفٹی کے لیولز بھی دیئے ہیں سپورٹ اور ریزسٹنس کے ایک منٹ کے لئے آپ جرہاں وہ بھی دکھا دیجئے وہ زیادہ ضروری ہیں کیونکہ بینگ نفٹی کے اندر جو پول بیک آئے گا آپ اس کے اندر کھیلی اور پھر بھلے باہر نکلنا اور نکل جائیے لیکن نفٹی کے اندر آپ کانٹینٹی ایفیکٹ کے ساتھ چل سکتے ہیں یعنی کہ رکھ بھی سکتے ہیں آپ کو جب تک اٹھارہ پانسو کا ایک پریٹیکل سپورٹ ایریا نہیں ٹوٹتا لاسٹ میں اب دیکھ پا رہے ہیں اٹھارہ پانسو ہم نے لکھا ہے اٹھارہ چھ سو نیر بائی کا سپورٹ ہے ریزسٹنس کہاں پہ ہے آل ٹائم ہائی کا یہ جو ساتھ سوالہ ریزسٹنس ہے اب ختم ہو رہا ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ تین بار ہم اس کے اوپر دو بار اس کے اوپر ہم کلوز کر چکے ہیں تو اس کی امپورٹنس ساتھ سو کے ختم ہے اب سیدھا آل ٹائم ہائی کی امپورٹنس ہے ایٹ ایٹ سیون کی پھر اس کے بعد چلے گا تو سو پائنٹ اور جوڑے گا شورٹ کورنگ کا پریشر آتا ہے الگو ٹریڈ لگے ہوتے ہیں کورنگ کے لیے آ جاتے ہیں جلدی سے تو ان کو سو دیٹھ سو پائنٹ اور ملیں گے تو یہ ریزسٹنس سپورٹ آپ کے سامنے ایف آئیس کا نمبر آپ کے سامنے گلوبل مارکٹس اب آپ کے سامنے ہم رکھ چکے ہیں اب جرہ آج کے مہمان سے بات چیت کرتے ہیں سنتوش مینہ اس بچ مرسا جھوڑ چکے ہیں ان سے جرہ سمجھتے ہیں کہ ابھی کیا کرنا چاہئے سنتوش جی بہت بہت شکریہ تھانکیو ویرمچ آج سمجھ دینے کے لیے کل کا جو فال تھا مارکٹ کا اس کو جرہ گوہر دیں یا پھر آج کے جو اوپننگ اچھی مل رہی ہے گیپ کے ساتھ ملے گی یو ایس مارکٹس کی سٹرونگ کلوزنگ ملے گی اس کو جڑا دھان دے مارکٹ کی بات کریں تو نپٹی میں تو ابھی بھی ایک رینج میں ہی ٹریڈ ہو رہا ہے آپ نیچے دیکھو تو اب اپنے 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 سپورٹ لیول ایٹین تھاؤزن سکسٹی کے آس پاس سے اوپر حالانکہ ایٹین تھاؤزن سیمنٹے کے آس پاس ریزسنس فیس کر رہا ہے بینک نپٹی میں جب کم جوری ہے وہ اپنے ٹونٹی دیکھو انگرچ کی نیچے پسلا ہے لیکن اب ایمپورٹن چیز یہ ہے کہ وہ بھی اپنے 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 سپورٹ لیول 43,300 کے آس پاس سٹریٹ کر رہا ہے تو نپٹی اور بینک نپٹی دونوں ہی اپنے سپورٹ لیول کے آس پاس ہے اور گلوبل کیوز سٹرونگ ہے تو میری نجر سروح کے 45 نجر پر رہے گی یا دونوں اپنے سپورٹ کو رسپیکٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور آج بھی ایسا ہوگا کہ پوزیٹیو اپنے کے بعد ایک فرس دیپ جارور آئے گا فرس دیپ کے بعد مارکٹ ریکاور کرے گا لیکن اگر کوئی سیکنڈ ڈیپ آتا ہے اور مارکٹ یہ سپورٹ لیول کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ جو پچھلے دو تین دن میں شورٹ بنے شورٹ کاؤرین دیکھنے کو جارور مل سکتی ہے تو میری صلاح یہ لے گی دس بجے تک مارکٹ کے بیہیور کو واش کریں جہاں نپٹی پہ آپ کا لیول ہونا چاہیے 18,000 کے سپورٹ پر اور بینک نپٹی 43,300 اگر یہ دونوں لیول بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم بائنگ کے لیے اپورسٹیز دیکھ سکتے ہو انکیس یہ لیول بریک ہوتے ہیں تو شاید یہ ابھی جو ہمارا مارکٹ میں ابھی تک اتنی ریلی چلی دی شاید ہم ایک short term corrective phase میں جا رکھتے ہیں ٹھوڑا سا ویٹ کیجئے مارکٹ کیسے دائریکشن دیتا ہے اس سے دیسیزن نہیں دیئے گا ٹھیک ہے یہ بات بلکل ٹھیک ہے آپ کی تھوڑا ویٹ آج کرنے کا دن ہے ایکچلی آج شکروعہ کا دن بھی ہے کیوں سودوں کے ساتھ ایکسپریمنٹ کرنا کل برسپتیوار تھا مارکٹ نے ایک short دکھایا shorting ہوئی دونوں کے اندر ہوئی نفٹی کے اندر بھی اور بینک نفٹی کے اندر بھی shorting ہوئی اور دو دو پرسنٹ کے open industry ساتھ ہوئی ہے تو اس لئے ابھی تھوڑا رک جاؤ آج damage control کرنے کا دن ہے damage کتنا control ہوتا یہ چیک کرنا ہوگا تو بولنگ ہم تو بل فیس کے اندر ہے damage control کی کہاں سے بات آگئی دیکھیں damage control کی یہ بات آگئی ہے کیونکہ بینک نفٹی نے اپنے critical support areas کو بریک کیا ہوا ہے ایک بار اس کو تو damage control کرنے دیجئے نفٹی بھلے damage زیادہ نہیں کرکی گیا ہے تو اس لئے آج damage control کا دن ہے آج position کو صرف بچانے کا دن ہے نہ کی پیسہ لگانے کا دن ہے آج صرف دیکھو wait and watch کرو اور bank کی اور نفٹی کی دونوں کی strength کو چیک کرو یہ دن آج کا بنتا ہے سندوشت صحیح ہے نا یہی بات آپ کہہ رہے تھے yes completely agree ابھی market پر چھوڑا wait and watch easier لیکن آپ دیکھ سکتے ہو broader market میں کہیں وہاں آپ کے لئے کئی ساری trading opportunities مل جائے گی آپ انڈیکس کو اوویڈ کر سکتے ہیں ٹھیک انڈیکس کو ساراو کرتے ہیں اوویڈ کیونکہ مارا risk reward بھی جمعے گا نہیں آپ ہم کو یہ بتا دیجئے پھر share کس پہ دھیان رکھیں sector یا share جو بھی آپ کی لسٹ میں ہیں یہ جیسا میں نے کہا کہ ہماری نظر broader market پر ہونی چاہیے کیونکہ بلے ہی انڈیکس پر ترشیر ہے لیکن broader market میں بہت اچھے ایکٹیویٹیز دیکھنے کم دور یہ کئی سٹوک آل پرپارم کر رہے ہیں میک کے اب انڈیکس بھی آل ٹائم ہائی پر ہے تو میرے دونوں سٹوک کو broader market سے یہ پہلا ہے ماننے بار یہ سٹوک آپ چاہر دیکھو گے تو ایک اچھا بیت بنانے کے بارے اس میں بہت اچھا breakout آیا ہے اور آخری کے آدھے گھنٹے میں یہاں پہ اچھے ایک دیلیوری ایکٹیویٹی دیکھنے کو ملی ہے تو یہ لگتا ہے کہ جو اکل آخری کے گھنٹے میں مومنٹم آیا آج بھی جاری رہے گا تو یہاں پہ خریداری کر سکتے ہیں 1400 کا ٹارجٹ رہے گا 1332 کا اپروچ رہے گا دوسرے سٹوک ایک SSWL یہ سٹوک کی بات کرے پیشلے دو سال سے کنسلوڈیٹ کر رہا تھا کہیں نہیں جا رہا تھا اور لیکن پچھ پرسو کے دن اس میں ایک بہت اچھا مومنٹم کے ساتھ breakout آیا تھا اچھے وولیم کے ساتھ اور کل اس کا ایک فولو اپ دیکھنے کو ملایا تو مجھے لگتا ہے اس میں ایک نئی تیجی کی شروعات ہو رہی ہے ٹریڈنگ بے تو تھوڑا سا لمبا ویو ہے تو بھی اس کو لے سکتے ہیں اپنے 202 روپے کا ٹارجٹ رہے گا ان 186 روپیز کا سٹوپ لوس رہے گا اوکے ٹھیک ہے سر سنتو سر بہت بہت شکریہ تھانکیو بہت مچ آج کے سبھی سعودے بتانے کے لیے اور آپ کا یہ ویو ہے کہ آپ انڈیکس پر بھی ٹریڈ نہیں کریں گے دو شیئر آپ نوٹ کر لیجئے گا سر کے ایک تو سٹریٹ ویل ہے سٹریٹ ویل کے نام سے جانا جاتا ہے سٹریٹ ویل کے نام سے ایکچلی آپ کو کوڈ ملے گا اور یہ ہے اس کا 202 کا ٹارگٹ اور دوسرا ہے ماننے ور جس کا ٹارگٹ ہے قریب 1400 کا شادی بیاوالی کمپنی ہے ماننے ور کپڑے اچھے بیستی ہیں تو اس لیے آپ اس شیئر پر بھی تھوڑا دھیان رکھیں 3232 کا ان کا ٹارگٹ ہے اور ایک شیئر جس کو ہم دانت فیشن کے نام سے ٹپیکلی جانتے ہیں خیر ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور چیک کر لیتے ہیں آج کے خبروالے شیئر کون سے سنتو سر بہت شکریہ آپ کا آج کرکم میں جڑنے کے لیے اب شرط میرے سہیوگی میرے سا جڑ رہے ہیں آپ کو بتائیں گے آج کے خبروالے شیئر یعنی آج کے سٹاکسن نیوز شرط گوڈ مارنگ بتائیں گوڈ مارنگ ڈمپی تو سب سے پہلے جوہے لسٹنگ فوکس رہے گا ایکیو لائٹنگ کا لسٹنگ ہے دیکھا جائے تو یہاں پہ IPO پرائز 285 روپیز کا ہے اور جو سبسکرپشن تھی 68 ٹائمز ہوئی تھی اور جہاں تھے ہماری بات ہو رہی ہے وہاں پہ لگتا ہے کہ یہاں پہ ایک پریمیم لسٹنگ دیکھنے مل سکتی ہے کیونکہ گری مارکٹ میں ایک پریمیم چل رہا ہے آرکے فوجنگ اور ٹیٹا کڑ ویگن میں ان کی جو جے وی ہے ان کو ایک کانٹریکٹ ملی ہے پندرہ لاکھ سے زیادہ فوجڈ ویلز کو سپلائی کرنے کے لئے اور اس کا جو کانٹریکٹ ویلیو ہے وہ لگ بک 12000 کڑ کی اوپر آئے گا تو اس ٹاک میں جو اچھی ریاکشن دیکھنے مل سکتی ہے کوٹک مہندرہ بینک کے لئے بھی امپورٹن رہے گا یہاں پہ فنڈ ریزنگ کی پلانس کی جو آج اناؤنسمنٹ ہو سکتی ہے ہیرو موٹر کوپ جو ہے جو ہے ایک نیوز آئی ہے ایم سی اے کی پروب میں وہاں پہ کمپنی نے کہا ہے جو کلیریفائی کہ ابھی تک کوئی کمیونکیشن نہیں ملا ہے ایف ٹی ایسی کا بھی جو ہے ریجگ ہونے والا ہے تو اس پہ ایمپیکٹ ہونے والے سٹاکس پہ جو ہے ہم دیکھے جارہے اور یہاں پہ سوسائیٹ جنرل نے 1.62% سٹیک کی ایکوزیشن کی ہے پراگ مل فنڈز میں ہالانکہ آئی دی ایف سی میچول فنڈ نے جو ہے سلنگ کی ہے لگ بھگ 1.1% سٹیک ٹاتا موٹرز افکارس ریکارڈ آئی لیولز پہ بھی اپنے 52 آئی لیولز کو ٹچ کیے ہیں اور بہت اچھے پوزیٹیو ٹریگرز دیکھنے مل رہے اور یہاں پہ کیر ریٹنگ کی بھی اپگریڈ آگئی ہے ان کو لانگ ٹرم ریٹنگ کو لے کے ریلیگر انٹرپرائز جو ہے ہم نے ٹرنراؤن ٹیم پہ جو پکڑی تھی سوڈیش میں پہلے یہاں پہ نسیل ٹی اپرویل آگئی ہے جہاں پہ ان کے چاہاں فارمز کو امیلگمیٹ کریں گے اس کے کمپنی میں اور اس کے علاوہ فارما سپیس میں بھی نیوز آرہے اور یہ دونوں پوزیٹیو نیوز ہیں نیٹ کو فارما کے جو وائز ایک فارمیلیشن فیسلیٹی ہے اور یہ آیا ہے آپ اسٹیبلشمنٹ انسپیکشن ریپورٹ اور یہ سیم نیوز جو ہے ٹورن فارما کے لئے بھی اپلی کے بلی تو یہ جب بھی ایسے ٹائپ کے انسپیکشن ہوتے جب زیرو اوبزرویشن ملتا اس کا مطلب جو ہے پلانٹ میں کام آپ شروع کر سکتے ہیں اور ایکس پوزیٹیو ہوتا فارما کمپنی کے لئے یہاں پہ بھرپور ایکشن تو زیادہ نیوز لوکو نہیں ہے لیکن آپ کہہ سکتے کچھ سٹاک سپیسیفک موومنٹ دیکھ نے مل رہی ہیں آج اوکی ٹھیک ہے شرط ابھی آپ مارس بنے رہے گئے ابھی آپ سے فٹسی ری بیلنس شرط نے آپ کو دی ہیں خبروں کے اندر ان بارہ شرط میں سے دو تو فارماسوٹیکل کیونکہ لاسٹ کہانے دس خبریں جو تھی وہ الگ شیئر سے جڑی ہوئی تھی آپ ان سب پر دھیان رکھیں گا آج ہم دن بھر اس کے بارے میں چرچہ کریں گے اگلے شو میں بھی اس کے بارے چرچہ ہوگی آپ کو ایکسپورٹ کی ایڈوائز بھی مل جائے گی خبریں فلال آپ جان لیجئے اور ایک اور چیز فارماسوٹیکل کے دن اچھے چل رہے اس لئے خبریں اچھی آتے ہیں کہتے نا جب دن برے ہوتے تو ساری بری خبریں اور جب دن اچھے ہوتے ساری اچھی خبریں ایک ساتھ آتی ہیں یہ دو جو کمپنی ہیں ٹورنٹ فارما اور ساتھی نیٹ کو فارما ان دونوں کے لئے اچھی خبر ہے اب آگے بڑھتے ہیں فوٹسی کی ری بیلنسنگ ہو رہی ہے ہونی تو سینسیکس کی بھی ہے لیکن پہلے جو فوٹسی کے بارے پتہ کر لیتے ہیں یہ کیا انڈائسیز ہیں اس میں کیا ری بیلنسنگ ہوتی ہے ان فلو اور آٹ فلو کس کمپنی کو ملے گا شرہ جرہ وستار سے بتاتی چاہے ہون انڈیسز ہوتی ہے یہاں پہ اجسمنٹ ہوتی کبھی کبھی انکلوزن آتا ہے انڈیکس میں کبھی کبھی ایکس کبھی جب بڑھتی ہے تو فلو جون کا جو ڈیٹ رکھا گیا انڈیا کو لے کی اور یہاں اگر سٹاک کے بارے بات کرے تو بڑے دگج سٹاک ہوتی سٹاک ملے سٹاک اس کے علاوہ میٹ کی ایک نام آتا ہے ایکوٹا سمال فائنانس بینک یہاں پہ ریاکشن دیکھنے مل سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ تیرہ مل سٹاک اس کے ایک سٹاک دیکھنے ملیں گے یہاں پہ ایکوٹی سٹاک اور پی این بی یہ دونوں سٹاک میں والیٹلیٹی زیادہ رہے گی دن کے ٹریڈ میں ٹھیک ہے شرط بہت شکریہ آپ نے سمیل لیا اور آپ نے دونوں چیز اچھے سے بتا دی آج کے خبرو والے شیئر اور فٹسی کا ری بیلنس جو ہو رہی ہے آشیشہ ہمارے سا جھوڑ چکے سب سے پہلے آئی ٹی سیکٹر پر فوکس کریں گے پچھلے کئی دنوں سے کئی ریپورٹ آ رہی ہے آج مکویری کی ریپورٹ آئی ہے ان کا ماننا ہے کہ چوتی تیماہی میں جو کمزوری ملی وہ فرسٹ کوارٹر ایپ فائی ٹوی ٹوڈ میں بھی کنٹینی ہو سکتی ہے اسی کے چلتے انہوں نے آئی ٹی روپیز پرتی شیئر کا ہے اس کے علاوہ ماس ٹیک پر بھی انہوں نے انہوں نے ریٹنگ جاری رکھی ہے اور ٹارگٹ پرائز بڑھا دیا ہے مارجنلی ٹو تھاؤاؤزن ایٹھ ہنڈر ڈھٹی روپیز پرتی شیئر کا اب ماس ٹیک پر مکویری کا ٹارگت ہے اس کے گلوپ ایوییییییییشن یا انڈی räگٹ مارکٹ لیڈر ہے ابھی اور وہ پڈی پیشن ہے انہوں نظر ڈالیں کی رپورٹ آئی ہے جہاں انہوں نے بکوالی کی رائے برکرار رکھی ہے اور 485 روپیز پرتی شیئر گر دیا ہے انہ سی سی رورل ڈیمانڈ گرو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے ایلینوں کا ایمپیک کیا رہتا ہے ایلینوں کا ایمپیک رین فال پر کیا رہتا ہے اور کنزیومر سینٹیمنٹ کیسی ایوالب ہوتی ہے اس پر مینجمنٹ کا فوکس ہے اور سگریٹ وولیومز بڑھ سکتے ہیں ایسا مکویری نومورہ کا ماننا ہے جس کے چلتے انہوں نے خریداری کی رائے برکرہ رکھی ہے لاس میں پرمال فارما پر بھی جیفریز کی رپورٹ آئی ہے جہاں انہوں نے خریداری کی رائے برکرہ رکھی ہے ہنڈرڈین فیفٹین روپیز پرتی شہر کا ٹاگٹ دیا ہے ان کا ماننا ہے کہ آرڈر بک پوزیشن کافی سٹرونگ ہے کمپنی کی لیکن سیزنیل ایمپیکٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے پرمال فارما پر کامپلیکس ہوسپٹلز جینریکس میں اچھا خاصا گروہ دیکھنے کو مل سکتا ہے ابھی کے لیے جیفریز نے خریداری کی رائے دی ہے پرمال فارما پر اور ہنڈرڈین فیفٹین روپیز پرتی شہر کا ٹاگٹ دیا ہے ٹھیک ہے شیشہ بہت شکریہ آج ساری کے ساری ریپورٹس کو کمپائل کر کے آپ نے ہمارے سامنے رکھا بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں انوش گپتہ اس وچ میرسہ جوڑ چکے ہیں ان سے جرہ پتا کر لیتے ہیں کہ کومیڈیز مارکٹ کے اندر اس سمیں کیا ہو رہا ہے انوش بہت شکریہ سامنے دینے کے لیے آپ جرہ بتائیں گے آج آپ کی ریڈنگ کیا ہے مارکٹس کو لے کر اور کون سے ٹریڈ آپ دینا چاہتے ہیں دیپور جی بڑھ مارننگ دیکھیں آج مارکٹ ایک پوزیٹیو وے میں موو کرتا ہوا دکھائی دیا ڈالر اینڈیکس اگر ہمارے ایک سو تین کو نیچے آگیا ایک سو دو تیس کے آس پاس ہے جس طریقے سے فیڈ نے انٹرسیٹ پاوز رکھے ہیں تو اس سے کچھ حد تک سپورٹ آتا ہوا دکھائی دیا چائنہ کی ڈیمانڈ بھی بڑھتی ہوئی دکھائی دیا تو آج ہمارے بائیکول رہیں گے گولڈ میں قریبا 69 یار کے آس پاس خرداری کریں اٹھاون ساتھ سو پچاس کا سٹاپ لوس دگائیں تارگیٹ قریبا 69 یار پانسو تک ہو سکتا ہے سلور میں قریبا 71 یار پانسو میں خرداری کریں ستر یار آٹھ سو پچاس کا سٹاپ لوس دگائیں تارگیٹ قریبا 72 یار پانسو تک کوپر کی اگر بات کریں تو کوپر میں قریبا ساتھ سو تیس پہ خرداری کریں ساتھ سو چوبیس کا سٹاپ لوس دگائیں تارگیٹ قریبا ساتھ سو چالیس تک ہو سکتا ہے اور لاسٹ بٹ نوٹ لیسٹ کروڑ کے اندر خرداری کریں پائیو سیون فور زیرو میں سیگس ڈبل زیرو کا سٹاپ لوس لگائیں تارگیٹ 5950 تک ہو سکتا ہے تو آج ہمیں لگ رہا ہی کہ شورٹ کورنگ پورے ہی کوموٹی بزار میں دیکھنے کو مل سکتی ہے کل کے سیل آف کے بعد تو آج ہی خرداری کی سلا رہے گی انٹرڈے پرسپیکٹیر سے اوکے ٹھیک ہے انج بہت شکریہ میں ایکسپیکٹی کر رہا تھا کہ کروڑ کی کال ضرور آئے گی کیونکہ کروڑ انٹریشنلی تھوڑا بڑا اور آج ایم سی ایکس پہ بھی لگ دی ہے 5740 اس کے بعد یہ ٹارگیٹ سٹاپ لس آپ کو نیان میں رکھنے ہوں گے انج بہت شکریہ آج کے سعودے بتانے کے لیے اب ہم جرہ آگے بڑھتے ہیں اور فٹا وٹ سے یہ پتا کر لیتے ہیں کہ آج کی ٹریڈنگ کال کون کونسی ہیں الگ الگ ہاؤس سیتم صبح صبح فون کر کے ان سے ٹریڈنگ کالس لیتے ہیں اور کالس ہم آپ کے لیے سہیچ کی لے کے آجاتے ہیں اسی شو ہوگا ہے اندر ہی اب آپ نوٹ کیجئے گا ایک ایک کر کے کالز آپ کی سکرین پر آئیں گی پہلے آتے ہیں 5%.com کی رائے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈابر انڈیا پہ دھان رکھے گا کل دیکھیں ایف ایم سی جی کا شیئر سب سے اچھا چلا فٹوڈو ویک ہائی پہ پہ پہنچ گیا ڈابر میری کو جیسے شیئرز ہیں کلی پیچھے ہٹے ہوئے شیئرز تھے اب وہ پارٹی سیپیٹ کر رہے ہیں جب ان کا انڈیا جی اوپر جا رہا ہے تو وہ کیسے پیچھے رہیں گے 585 آپ کا ٹارگیٹ ہے 561 آپ کا سٹاپ لوس ہے یہ ہے پہلا ٹریڈ جو آپ کو ڈابر انڈیا پہ مل رہا ہے 5%.com کا آتے ہیں دوسرے ٹریڈ پہ پاور گریڈ وہ یہ کہہ رہے ہیں ٹارگیٹ رکھے آپ 254 تک کا اور 242 کا ایک سٹاپ لوس رکھے پاور گریڈ کے در بھی سودا بنایا جا سکتا یہ ان کے طرف سے دوسرا ٹریڈ ہے بائک آئی ہے پھر ہم نے نیرمل بانگ سے پتا کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اکیس و رام انڈسٹریز کے نام سے ایک کمپنی ہے 70 روپے کا ٹارگیٹ رکھے آپ اس میں خریداری کر سکتے ہیں 62 روپے کا سٹاپ لوس رکھے یہ کیش کا شیئر ہے ایپ فیچرز میں ایویلیبل نہیں ہے آتے ہیں پھر کونٹی فائی کا کونٹی فائی سے ہم نے جب پتا کیا کہ آپ اپنے شیئرز بتائیے انہوں نے کہا اپولو ہسپیٹلز پر دھیان رکھئے کل آپ کو دھیان ہوگا ہسپیٹل و میڈیسن والی کمپنیز کافی اچھا چل رہی تھیں اور آج بھی یہ فال اپ بائنگ آ سکتی ہے اپولو ہسپیٹل ویسے بھی بریک آؤٹ کا انڈیٹ ہے سال کے ہائی پر ہے فریش لانگ پوزیشنز ہے سب کچھ اس کے حق میں جا رہا ہے چوون سو اس کا ٹارگٹ نیا ہے اگر آپ کا رسک روڈ الاو کرتا ہے تب ہی سودھ ایک اندر آنا کئی بار کیا ہوتا ہے سودھا چلا ہوتا ہے اگر آپ اندر آتے ہو تو آپ کو شیک کر کے باہر کر دے گا اس بی آئی ان کے طرف سے ایک شاٹ کال بھی ہے وہی کہہ رہے ہیں کہ ٹارگٹ آپ پانسو پچھپن کا رکھیں ٹارگٹ بڑا انٹرسٹنگ ہے پانسو پچھپن یاد رکھنے والا نمبر اور دوسرا پانسو ستر کا ایک سٹوپ لس آپ رکھ سکتے ایس بی آئی ہوا کیا کل جب بانکنگ سٹوٹ ہے تو اس کے بعد سے کنوکشن بھی ٹوٹ گیا خاص کر جب سرکاری بینک پارٹیسپیٹنگ کرے تھے لیڈر کو ہی بیچنے میں فائدہ ہے چھوٹے چھوٹے شیئر سے کچھ جانا ملے گا نہیں پھر افسدے میں فرس جاؤ گے اس لئے اگر ٹریڈ لینا بھی ہے تو ایس بی آئی ملے نا ویسے تو آج گیپ کے ساتھ ملے گا اس لئے سٹوپ لوس کو پہلے چیک کر لینا کہیں لگے پانسو ستر کے اوپر کھولے سودا نیلنڈ وائڈ ہو جائے گا پھر آپ کے کام کا ہی نہیں رہے گا یہ کچھ ایک ٹریڈ ہے جو ہم نے آپ کو الگ الگ بروکنگ ہاؤسز سے آپ کے لئے لے کے آئے ہیں